اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں اور آباد رکھیں تو جناب بچوں کے سکول ہو چکی ہیں اوپن تو یہ صبح صبح کا ٹائم ہے بچوں کے سکول کا پرس ٹی تھا ان کا سکول کا کل تو یہاں میں کہہ رہی تھی بچوں کو سکول کے لیے ریڈی پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ بچوں کے سکول کی پرپیشن پر ویڈیو بناوں اور آپ سب سے شیئر کروں پھر میں نے ساتھ ساتھ ویڈیو بنائی سکول تو الحمدللہ اوپن ہوگی اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے بچے تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب بچے ایک دن سکول جائیں گے اور ایک دن ان کا سکول آف ہوگا یہ والا سسٹرم ہے پتہ نہیں اب یہ بیٹ کر ہے یا نہیں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بچوں میں سپیس رکھنا چاہتے ہیں اب جہاں کلاس میں زیادہ بچے ہوں گے تو پھر وہ ساتھ ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو کچھ سکول کے رولز ہیں ساتھ ماسک لگانا ہے ساتھ اپنا لنچ لے کے جانا ہے وارٹر اپنا ساتھ لے کے جانا ہے سکول سے مطلب گلاس سکول کا یوز نہیں کرنا پہلے یہ سسٹرم تھا رہا کہ کلاس کے سب بچے گلاس شیئر کر لیتے تھے جو کلاس روم کا ہوتا تھا اب ایسا سسٹرم نہیں ہے ظاہر ہے کچھ احتیاطی تدہ بیر ہیں ساتھ ساتھ تو اس لئے انہوں نے ایک ہی کلاس کو ٹو گروپ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے گروپ اے ہوگا اور گروپ بی ہوگا تو جیسے منڈے کو گروپ اے جائے گا پھر جو سٹرے کو گروپ بی جائے گا پھر منز سٹرے کو پھر گروپ بے جائے گا اس طرح سے ہے کہ ایک دن جانا ہے ایک دن چھٹی تو ویک میں صرف ٹری ڈیز بچوں نے جانا ہے تو پھر دیکھیں پہلے سکس منت کی ویکیشنز اب ون ویک میں ٹری ڈیز تو پتہ نہیں بچوں کی سٹڈی کا مسلسل خرج ہے اس طرح سے بچے پھر کیا سیریس ہوں گے بچے بہت ہیپی تھے سکول کھلنے پہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم نے سکول جانا ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی دن چھٹی تھی اس دن پہ بول رہے تھے بچے کیا ہم نے سکول جانا ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں نا اب انہیں نہیں پتا تو یہاں بچے سکول کے لئے ریڈی ہو چکے ہیں انہیں میں پاورڈر لگا رہی تھی نیو کلاسز کے لئے بھی ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھیں سال کا تو بالکل انڈ ہے اور اب بھی فرس ٹرم کا سلی برسنگ کو کل ملے تو پتہ نہیں اب اینویل میں یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے میں بھی کچھ عرصے تک کیے پھر یہ تھری ڈیز والا بھی ختم کر دیں ریگولر ہو جائیں دیکھیں اب کیا بنتا ہے جو بچے سے آرڈرز آتے ہیں حکومت کے پھر اسی پہ عمل کرنا پڑتا ہے سب کو نا تو یہاں میں اس کی پونی کر رہی تھی وائٹ پونی چلتی ہے وائٹ ہیرنگ ہے ان کا اور گری یونی فارم ہے وائٹ شرٹ کے ساتھ بریس کرٹ ہے تو بس بچے ہو چکے ہیں یہاں ریڈی اب ان کو میں ایپل کارٹ کے دھوں گی بچوں سے صبح صبح بلکل بھی نہیں کھا جاتا ہے کچھ تو میں نے کہا چلیں ایپل ہی کھا لیں وہ بھی انہوں نے تھوڑا سا ہی کھایا تھا مشکل سے نا بچوں کو عادت نہیں نہ رہتی صبح صبح کھانے کی چھٹیوں میں اتنی زیادہ روٹین ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اب جب ایک دن جائیں گے تو صبح اٹھیں گے چھے بجے اور جی زن چھٹی ہو گئی وہ زن بارہ بجے اٹھیں گے تو بس یہ ہی چل رہا ہے اب تو تو بچے کیا کھائیں گے اتنی صبح صبح پھر ساتھ میں یہ میں نے ان کو لنچ منہ آ دیا تھا آملیٹ دے دیا تھا ساتھ کے چلیں سکول میں جا کے کھا لیں گے ساتھ میں بریڈ تو یہ میں ان کا ناشتہ ریڈی کر رہی تھی بس ناشتہ بھی ریڈی ہو چکے تو جناب ناشتہ ریڈی ہے ساتھ یہ وارٹر بوٹلز ہیں تاکہ بچے دوسروں کا کلاس یوز نہ کریں اپنا پانی پھئیں ساتھ میں ان کو میں نے سینٹائزر دیئے تھے تاکہ اپنے ہینڈ ساتھ ساتھ سینٹائز کر سکیں تو بس جناب بچے بلکل سکول جانے کے لئے تیار ہیں تو چلیں نکلتے ہیں پھر چلیں میں نے کہا کیوں نہ ساتھ ساتھ آپ کو باہر کی سیر بھی کروائی جائے آپ بھی ساتھ سفر انجائے کریں تو جناب یہ میرے بچوں کا سکول ہے سکول ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہے اس کا انوائیمنٹ اتنا اچھا ہے اور کھلی فضاء ہے اس کی بہت پرسکون سکول ہے اور مجھے بہت پسند ہے اور میں نے یہاں ٹو یور جوب بھی کی ہوئی ہے تو جی سپتمبر کی فی پے کرنے آئی تھی یہاں میں کیونکہ فی تو سب سے پہلے ضروری ہے بچوں کے سکول کھلیں نہ کھلیں بچے سکول جائیں نہ جائیں فیس لازمی دینی ہے جو کہ ہم ساتھ ساتھ دیتے آ رہے تھے تو اب سپتمبر کی تھی وہ ساتھ میں نے پے کرنی تھی صبح جا کے میں نے ان کی فی پے کیا اور چھوٹی کے ٹائم نیکس ٹو منت کے واؤچرز پھیر آگئے ہیں اکتوبر نومبر کے واؤچرز آگئے ہیں میں نے کہا کیا بات ہے صبح فی پے کر کے آئی ہوں چھوٹی ٹائم دوسرے واؤچرز بھی آگئے ہیں تو بس ایسے ہی ہے تو جو بالکل ہی جن کی حالات بہت زیادہ ڈاؤن ہیں پیرنٹس آفورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لئے تو بہت زیادہ مشکل ہے نا تو بس بہت زیادہ ملکی حالات حراب ہوئے ہیں نا اس ووا کے وجہ سے بس اللہ تعالی رحمت کر دے کرم کر دے سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیے اللہ تعالی جو لوگ کرونا سے مار گئے اللہ تعالی ان کے گھر والوں کو صبر دے اور ان لوگوں کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے تو یہاں ہم کھانا کھا رہے تھے یہ ساتھ کباب تھے اور ٹو ٹائپ کی علینگ تھی اور یہ میں بچوں کو نگٹس فرائے کر کے دے رہی تھی بچوں کا بہت دل چاہ رہا تھا کافی دن سے کہہ رہے تھے مجھے نا کہ نگٹس کھانے ہیں تو یہی ان کا سکول کا فرس ٹری تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بچوں کی سکول کی پریپیشن تھی جو تو جو اس سے ایک دن پہلے تو میں بہت زیادہ بیزی تھی بچوں کے سارے چیزیں نہیں لانے والی تھی ان کے نیو یونیفارم لے کے آئے نیو شوز لے کے آئے ان کے بیگز واش کیے یونیفارم پریس کیے بہت سارے کام تھے نا پھر ان کے کٹنگ وغیرہ کروائی بہت بیزی ڈے تھا نا سکول سے ایک دن پہلے کا میرا تو اس کی تو اب میں نے ویڈیو نہیں بنائی ہر ویڈیو بنانی ساتھ تھا تسان نہیں ہوتی ڈبل ٹائم لگ جاتا ہے نا اس طرح سے تو آج بچوں کا سکول آف تھا بچے ٹویشن جائے میں ہیں تو اب صبح سکول بچے جائیں گے تو پھر سنڈے تو ویسے آف ہوتا ہے منڈے بھی ان کا آف ہے پھر اس کے بعد ٹیوزٹرک ہو جائیں گے بس ایسے تو جناب بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر جلد ملیں گے ٹیک کیر اللہ حافظ